بال کالے ہوں گے گھنے ہوں گے اور ساتھ ہی بالوں کی لمبائی بھی بڑھے گی مانسون میں اکثر سبی کو یہی شکایت رہتی ہے کہ بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں ترہ ترہ کی ہم نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کر لی ہوم ریمڈی سبھی کچھ لیکن بالوں کا جھڑنا نہیں رک رہا آج یہاں پہ میں آپ کو جو ہیر ٹونک بتا رہی ہوں ہیر ریمڈی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کے لگتار استعمال سے بالوں کا جھڑنا تو پوری طریقے سے رکے گا ہے ساتھ ہی ڈینڈرف کی سمسیہ ختم ہوگی بالوں کی گروت پڑے گی اور آپ کے بالوں کو جرسے کالا گھنہ بنا کر انہیں شائنی بھی بنائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ہیر ٹونر کو بنانے کے لئے آپ کو جروت پڑے گی تیز پتہ ہے کہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ آپ کے بالوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہیر فال کو روکتا ہے بالوں کو کالا لبا گھنہ بنانے کا بھی کام کرتا ہے تو یہاں پہ ہم دو تیز پتہ لے لیں گے پیاز لے لیں گے دو سے تین اور پیاز کا جو اوپر والا پتلہ چھلکہ ہوتا ہے نا یہ لے لیں گے ہمیں پیاز نہیں لینا ہے پیاز کا چھلکہ لے لیں گے دو سے تین تیز پتہ توڑ کر ہم ایک پین میں ڈال دیں گے اور ایک سے ڈیڑ گلاس پانی ڈال دیں گے یہاں پہ کچھ چھلکے ڈال دیں گے ہم پیاز کے اس کے علاوہ ایک چمچ بھر کے ہم اس میں میتھی دانہ ڈال دیں گے میتھی دانہ کتنا اچھا ہوتا ہے بالوں کے لئے آپ سبھی جانتے ہی ہیں اس کو ہم دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے سلو گیس پر تاکہ ساری چیزوں کا جو اثر ہے وہ اس پانی میں آ جائے اور پھر دس بارہ منٹ پکانے کے بعد اسے ہم پوری طریقے سے تھنڈا کر دیں گے گیس کو بند کر لیں گے اور اسے ہم ایک بول میں چھان لیں گے آپ چاہیں تو اس ہیر ٹونر کو کسی سپری بوٹل میں بھر کے اپنے بالوں پر لگائیں کوٹن بول سے لگائیں فریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو شیمپو کرنے سے پہلے تین سے چار گھنٹہ پہلے اس ٹونر کو اپنے بالوں پر سپری کرنا ہے ہلکا سا مساز کریں اور تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کسی بھی اچھے شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کریں جب تک مانسون رہے آپ اسی ریمڈی کا استعمال کریں ویک میں جب بھی بال دھوئیں تو سب سے پہلے اس ریمڈی کو اپنے بالوں پر لگائیں کچھ دنوں کے بعد ہی دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا پوری طریقے سے رکھ گیا ہے ہیر فال تو ایسے چلا ہی جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں اور آپ کے بال شائنی بھی ہوں گے کالے لمبے گھنے ہونے کے ساتھ ادبالوں کی گروت بھی بڑھنے لگے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے اپنی فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں